سواگت ہے آج گلاس کی کہانی کانچ سنسکرط میں شیشہ ہندوستانی میں پر کلاس نیچرل ہو سکتا ہے منرل تو ہے نہیں تو نیچرل کیسے ہے 1922 میں توتن خامن جو ایجپٹ کے فراہو تھے ان کی ٹوم کھولی گئی اور وہاں ترہ ترہ کی بیشکیمتی چیزوں کی ڈسکوری ہوئی ایک ان میں سے ایک بروچ تھا اس بروچ کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا بیٹل بنا ہوا تھا ایک بیشکیمتی لگ رہے ایک جوائرات کا پر جب اس کا کیمیکل انیلیسس ہوا تو پتہ لگا یہ کانچ ہے آج سے 3500 سال پہلے کانچ کہاں سے آیا میسوپٹامیا جو آج کی ڈیٹ میں عراق میں ہے وہاں ایک سٹی تھی ار اس کی کوین تھی پوابی آج سے چھالیس سو سال پہلے عیسیٰ سے چھبیس سو سال پہلے پوابی جب مری تو ان کو جب بری کیا گیا تو ان کی ٹوم میں ان کے ساتھ سیونٹی فور ایٹنڈنٹس کو بھی بری کیا گیا تھا اس میں سکسٹی ایٹ عورتیں تھیں اور چھے مرد تھے ایک اور چیمبر میں اکیس لوگوں کو بری کیا گیا تھا کسی اور چیمبر میں ففٹی ٹو لوگوں کو بری کیا گیا تھا اور ان سب کے باڈی کے اوپر ترہ ترہ کے گولڈ آرنمنٹس تھے وہاں ترہ ترہ کے گولڈ کے ٹیبل ویئر تھے بیلڈز تھیں نیکلیسز تھیں اور ایک اور چیز تھیں ایک بول کالے رنگ کا اب جب اس کا کیمکل انیلیسز کیا گیا تو پایا گیا یہ تو کانچ ہے آج سے چھالیس سو سال پہلے کانچ شیشہ وہ کہاں سے آیا اب جب اس کی ڈسکاوری کرنے کے لیے ہم آگے نکلے تو ہم نے پایا کہ کانچ سیرامک یہ انسانی ایفرٹ کا ایک انٹرپرائز کا پہلا سبجیکٹ تھا ہوتا یوں ہے کہ جب لائٹننگ سٹرائک کرتی ہے کسی ڈیزرٹ میں تو ٹیمپریچر پچیس سو ڈگری سنٹیگریٹ تک جاتا ہے ڈیزرٹ میں جو سینڈ ہے اس میں جو سلکا ہے کواٹس ہے وہ سو مائکرو سیکنڈ کے اندر پگھل جاتا ہے اور جیسے ہی پگھلتا ہے وہ اندر ایک فنل کے روپ میں چلا جاتا ہے ان ٹیوبز کو فلگریٹس بولتے ہیں اور یہ نیچرل گلاس ہے جو نیچرل طریقے سے بنا ہے جب یہی لائٹننگ سینڈ کی جگہ روپ کے اوپر یا سوائل کے اوپر آکے ہٹ کرتی ہے تو وہاں پہ جو گلاس بنتا ہے اس کو ٹیکٹائٹ بولتے ہیں اور آج سے کوئی 2900 years back چائنا میں لیو سن نے اس کو observe کیا تھا اور انہوں نے اس کا نام دیا تھا ink stone of thunder god اس نیچرل گلاس کا ٹیکٹائٹ کا اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں ایڈووی گلاس پایا جاتا ہے اور جو توتن خامن کے بروچ میں گلاس لگا ہوا تھا اس کی تو کہانی ہی الگ ہے لیبین ڈیزرٹ میں آج سے مانا جاتا ہے 2 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے ایک لائٹننگ سٹرائک ہوئی تھی اور ایک میٹیور بھی آ کے ہٹ کیا تھا اس میٹیور کا نیوکلیس ہم لوگوں کو ملا ہوا ہے اور وہ آج کی ڈیٹ میں ایک زبردست scientific research کا سبجیکٹ بنا ہے کیونکہ اس کا chemical composition کو لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں guesses لگائے جا رہے ہیں scientific analysis کیا جا رہا ہے اس نیوکلیس کا نام ہے hypatia اور hypatia Alexandria glass کے create ہو جاتے ہیں جن کو Libyan desert glass کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی Libyan desert glass کو ایک بیٹل کے روپ میں تراش کے توتن خامین کے اس بروچ کے اوپر لگایا گیا تھا اب دوسری طرف چلتے ہیں جب volcanic eruptions ہوتی ہیں تو جو لاوہ نکلتا ہے وہ آکے ارث کے ساتھ اور soil کے ساتھ جب interact کرتا ہے تو temperatures چونکہ بہت زیادہ high ہوتے ہیں جو quarts ہے اور باقی سارے minerals ہیں وہ پگھل جاتے ہیں اور پگھلنے کے بعد ایک طریقے کا glass بنتا ہے جس کو obsidian glass بولتے ہیں کالے کلر کا ہوتا ہے اور پورے پورے پہاڑ ہیں آج کی ڈیٹ میں یہ geological phenomena ہے جگہ جگہ پہ available ہے اس obsidian glass کی مانا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلی mining effort تھا جو انسان نے کیا organized mining وہ obsidian glass کا تھا اور جو queen پوابی کے پاس black bowl ہمیں ملا تھا وہ obsidian glass کا ہی تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے 2600 سال پہلے میکسیко میں ایک tomb پائی جاتی ہے بڑی high status کی ایک lady کی اس میں ایک figure تھی چھوٹا سا doll type structure تھا جس کے chest کے اوپر obsidian glass کا impression تھا لگا ہوا تھا اور اس کو اتنا highly polish کیا گیا تھا کہ اس کو mirror کے روپ میں use کیا جا سکتا تھا وہ آج بھی دیکھنے کو available ہے یہ natural glass ہر جگہ کے اوپر mineral composition کی وجہ سے اپنا chemical composition الگ الگ رکھتے ہیں اور جب ایک جگہ کا glass دوسری جگہ پائے جاتا ہے تو یہ establish کرتا ہے trade roots کو جو ancient times پہ تھے کیونکہ ایسا کئی دفعے ہوا ہے کہ میسوپوٹامیا کی بنی ہوئی چیز سائیبریا میں پائی گئی ہے ایجپٹ کی بنی ہوئی چیز ڈینمارک میں پائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی کہانی آگے بتائیں گے ہم آپ کو پر یہ جو glasses ہیں natural glasses یہ اپنی chemical composition کی وجہ سے unique ہیں اور uniqueness کی وجہ سے جب کسی دوسری جگہ پہ پائے جاتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ glass پرانی ancient world کو آج سے 4000 سال پہلے آج سے 3000 سال پہلے interconnect کرتا تھا اور glass اس سمجھ gold اور silver کے برابر کی value رکھتا تھا